پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے کاروباری مواقع کا معروف بزنس اخبار برطانوی بزنس اخبار سیٹی اے ایم میں بھی چرچہ برطانوی اخبار نے سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے پر خصوصی اشارت کی ہے سپیشل ایڈیشن میں کیا بتایا کیا ہے یہ جانیں گے نمائندے خصوصی سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے سمیرہ کیا دیٹیلز آپ کے پاس جی بالکل سیٹی اے ایم لنڈن میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والا اقتصادی اخبار ہے اور چرچہ ہے وہاں پہ پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے جو پاکستان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کی اس وقت ایس ای ایس ای جو ہماری کانکل جس کے پر بہت تیزی سے کام جاری ہے اس کے حوالے سے ہے اور اشارت میں برطانوی اخبار نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے خصوصی مواقع پر روشنی ڈالی ہے پاکستان دنیا کی پانچویں بڑی آبادی ہونے کے ساتھ ایک منفرد جیو سٹریٹیجک محلے محلے وقوع رکھتا ہے پاکستان کی چار اشارہ آٹھ ٹریلین پاؤنڈ مالیت کی مادنی دولت غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تیزی سے راغت کر رہی ہے یہ کہنا ہے اس جدیدے کا نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر سرمایہ کاری کا فال طور پر خیر مقدم کر رہے ہیں خصوصی سرمایہ کاری کی کاؤنسل ایسی ایفٹی کا آئندہ پانچ برسوں میں اٹھالیس بلین پاؤنڈ سرمایہ کاری ملک ملانے کا حدف ہے بلوچستان میں ریکوڈک کے مقام پر سونے اور تامبے کے وسیع زخائر سعودی عرب اور کینیڈا سمیت کئی ملکوں کی سرمایہ کاری کے لیے موضوع ہیں پاکستان کے وافر مادنی وسائل میں پوئلہ، نمک، لیتھیم، ریئر ارس، نکل، یاکوت، کرومائٹ اور زمرز شامل ہیں سرمایہ کار زراد میں جدت لاتے ہوئے کورپریٹ فارمنگ انٹرپرائز کے سو فیصد مالک ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ نوجوانوں کی ستاون فیصد آبادی اور سالانہ پچیس ہزار آئی تی گراجویٹ پاکستان کو عالمی سرمایہ کاری کے لیے انتہائی موضوع بناتے ہیں ٹھیک ہے سمیرہ آپ کا بہت شکریہ اور اسی معاملے پر بزید بات کریں گے بہت شکریہ کا دکٹر خاکار نجیب حوی جوائد کر چکے بہت شکریہ وقت دینے کے لیے یقینک یہ خبر آپ کی نظروں سے بھی گزری ہوگی ہے بہت اچھی چیز ہے ہماری لیے ایک پراؤٹ مومنٹ ہے کیا کومنٹ کریں گے یہ پاکستان کو پچھ کرنا بیانڈ یہ ہم ہر وقت آئی ایم ایف اور ڈیٹ کے مسائل میں پسے رہتے ہیں یہ ایک لازم ملزوم چیز ہے اس لیے کہ پاکستان کا ایک پوٹینشل ہے پوٹینشل مائنز ان منرلز کا کچھ عرصہ پہلے جب ڈیفائن ہوا کئی دہائیوں کا جو پوٹینشل ہے وہ تو چھے ہزار ارب ڈالر کا ہے یہ تو ایک جیولوجیکل سروے کا ہے اب اس کو نکالنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل فرمز انٹرنیشنل سنکریز کے ساتھ جا کر کام کرنا پڑے گا بکر یہ ٹکنالوجی ہمارے پاس نہیں ہے چاہے وہ بارک گولڈ ہو بیو ٹنٹو ہو بی ایچ پی بلٹن ہو اور دنیا کو یہ تو بتانا پڑے گا کہ we are serious to do this work we are serious کہ ہم اپنی پیداواری صلاحیت agriculture میں بڑھائیں we are serious کہ ہم اپنی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ manufacturing میں بڑھائیں اور FBI لائیں technological transfer لائیں پاکستان میں managerial transfer لائیں پاکستان میں ان چیزوں کو pitch کرنا جو ہے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ پاکستان میں ان چیزوں کا ہونا ہے سو اگر ground realities یہ ہیں تو پھر difficulties کیا آ رہی ہیں of course یہ بھی سب جانتے ہیں کہ جو پاکستان کی administrative machinery ہے جو پاکستان کی قباتیں ہیں to do investment in پاکستان اسی کی وجہ سے پاکستان کا جو investment ہے compare to its GDP وہ کیا 13-14 فیصد پر ہے جن ملکوں نے دنیا میں ترقی کی ہے East Asia کے سارے ممالک 30 سے 35% اپنے GDP کا invest کر رہے تھے investment کہاں سے آتی ہے FDI سے آتی ہے domestic investors سے آتی ہے investment جو ہے public sector development program سے آتی ہے annual development program سے آتی ہے اس کو تو seriously لینا پڑے گا نا تب ہی آپ sustainable growth کی طرف جا سکیں گے پھر پاکستان کی youth کا آپ نے صحیح ذکر کیا ہے اور آخر میں یہ ضرور جانیے کہ ایک trade کا potential ہماری location کا بھی ہے اور ان سب کو ہمیں tap کرنا ہے ٹھیک ہے ڈاکس صاحب ساتھ رہے گا شفاق طولہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں شفاق صاحب بہت چکے ہیں وقت دینے کے لیے سعودی جائنٹ company ارام کو سمیت خلیجی ممالکی کئی companies نے پاکستان کا رکھ کیا ہے وہ کون سے sectors ہیں جن سے غیر ملکی سرمایہ کار فائدہ اٹھا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک ایسا ای ایف سی کا concept تھا جس کے بارے میں آج آپ برطانی اخبار نے بھی کافی اچھی بات کی ہے یہ سب سے بڑا فیکٹر تھا جو جولائی میں ہماری پی ڈی ایم کی حکومت میں کنسید کیا تھا اور میرا خیال ہے اس فیصلے کے بعد جو ہمارے تمام stakeholder ون پیج پہ آگئے تھے we are expecting جو بھی نیا سیٹ اپ آئے گا اس کو میرا خیال ہے کافی صحیح طریقے سے اس کو سیریسٹی لے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو انہوں نے کہا گیا ہے کہ جی سکس ٹریلین ڈالرز ہمارے پاس جو مادنی مسائل ہیں جیسے ڈاک صاحب نے بھی ابھی کہا اور کافی چیزیں اور اس وقت ہماری انویسمنٹ کینویس موجود ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اگری کلچرل لینڈ جو 9.1 ملین ہیکٹر جو کہ ہماری ابھی 33% مور ہم کر سکتے ہیں اس مرتبہ ہماری اگری کلچرل پروڈیکشن بھی کافی اچھی آئی ہے اور اگر ہم ایلڈ کو بڑھائیں تو سب سے بڑی ایلڈ جو ہماری معیشت کی ہے وہ جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف اور ان کی تمام سخت شرائط ماننی پڑتی ہیں اگر ہم کرنٹ اکاونڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے جو باقی ڈاکس صاحب نے باتے کی ہیں بلکل اپنی جگہ بجائیں اگر ہم اس کو کم کرنے اور اگر ہم اپنی معیشت کو اس طرف مبدول کر دیں کہ وہ اگر کم ہو جائے تو میرا خیال ہے ہماری انٹرنیشنل پر اگر جان چھوٹ سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں لوکل یہ آپ کی ایکانومی کی بارنسی میں کوئی ایشو نہیں ہے بلکل آپ کو اس جگہ ایف ڈی آئی لے کے آنی ہے جہاں پر زہر تر کوشش کریں کہ آپ کا ایکسپورٹ بلکل اس کے ایف ڈی آئی جب آتی ہے اس کے ساتھ اس کے کچھ پلاسز بھی آتے ہیں اور منسز بھی آتے ہیں منسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کے انویسمنٹ پر ڈیویڈن بھی دینا پڑتا ہے جب ہی دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب ڈیویڈن لکھتے ہیں تو کافی ہمارے لیے پرابلمز آئے تھے کہ بھائی کہ آپ ڈیویڈن نہیں پے کر پا رہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا اور سب سے بڑی بات ہے فائننس کی لیڈرشپ اس وقت جو لیڈرشپ ہے میرا خیال ہے وہ اتنی اہل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کمپریانٹ کرے اور سنبھال سکے تو میرا خیال ہے زیادہ طرح ہمیں توجہ یہ دینی پڑے گی کہ منتقل حکومت آئے ٹھیک ہے اسٹیبل حکومت ہو جی ٹھیک ہے اشفاق طولہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی ہوئے جوائن کیا تھا آپ کا بھی بہت شکریہ دیکھیں یہ ایک ایسا ای ایف سی کا کونسیپ تھا جس کے بارے میں آج آپ برطانی اخبار نے بھی کافی اچھی بات کی ہے میرا خیال یہ سب سے بڑا فیکٹر تھا جو جولائی میں ہماری پی ڈی ایم کی حکومت نے کنسید کیا تھا اور میرا خیال ہے صحیح طریقے اس کو سیریسٹی لے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو انہوں نے کہا گیا ہے کہ جی سکس ٹریلین ڈالرز کے ہمارے پاس جو مادنی مسائل ہیں جیسے ڈاکٹ صاحب نے بھی ابھی کہا اور کافی چیزیں اور اس وقت ہماری انویسمنٹ کینویس پر موجود ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اگری کلچرل لینڈ جو نائن پوائن ملین ہیکٹر جو کہ ہماری ابھی کلٹیویبل لینڈ ہے اس کا 33% مور ہم کر سکتے ہیں اس مرتبہ ہماری اگری کلچرل پروڈیکشن بھی کافی اچھی آئی ہے اور اگر ہم ایلڈ کو بڑھائیں تو سب سے بڑی ایلڈ جو ہماری معیشت کی ہے وہ کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف اور ان کی تمام سخت شرائط ماننی پڑتی ہیں اگر ہم کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے جو باقی ڈاکس صاحب نے باتے کی ہیں بلکل اپنی جگہ بجائیں اگر ہم اس کو کم کرنے اور اگر ہم اپنی معیشت کو اس طرف مبدول کر دیں کہ وہ اگر کم ہو جائے تو میرا خیال ہے ہماری انٹرنیشنل پر اگر جان چھوٹ سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں لوکل یہ آپ کی ایکانومی کی بارنسی میں کوئی ایشو نہیں ہے بلکل آپ کو اس جگہ ایف ڈی آئی لے کے آنی ہے جہاں پر زارتر کوشش کریں کہ آپ کا ایکسپورٹ بہتر ایف ڈی آئی جب آتی ہے اس کے ساتھ اس کے کچھ pluses بھی آتے ہیں اور minuses بھی آتے ہیں بلکل minuses یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کے investment پر dividend بھی دینا پڑتا ہے جب بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ جب dividend بھی کرتے ہیں تو کافی ہمارے لئے میرا خیال ہے وہ اتنی اہل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو کامپریانٹ کرے اور سنبھال سکے تو میرا خیال ہے زیادہ طرح ہمیں توجہ یہ دینی پڑے گی کہ منتقل حکومت آئے ٹھیک ہے اسٹیبل حکومت ہو جی ٹھیک ہے اشفاق طولہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی ہے وی جوائن کیا تھا آپ کا بھی بہت شکریہ